بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رازن بل آخر پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے بڑا ہاتھ کر دیا ہے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کیسے نون لیگ نے تمام تر معاملات سے خود کو الہتہ کر دیا ہے بلکہ الہتگی کا اعلان شہباز شریف کے خلاف ادم اعتماد اور قومی اسیمبلی سے بھی شہباز شریف اب فارق ہونے جا رہے ہیں کچھ اہم اور ایکسکلوزف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا قرارداد میں جن بیالیس عراقین نے دستخط کیے تھے جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ مسترد اور کابینہ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ کریں ان کی ناہلی کے لیے جو کاروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا امران خان صاحب نے کیسے ساری جو گیم ہے وہ پلٹ دی ہے کچھ مزید جو الیکشنز کے حوالے سے وزارت خزانہ کے فنڈز کی ڈیٹیلز ہیں کہ وہ جاری ہو چکے ہیں اس پر بھی تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی بھی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ایک بڑی خبر ہے آپ کو بتاتا چلو کہ جو ایک بھیجا گیا تھا یہ جو بل تھا جس میں از خود نوٹس کا جو اختیار تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر یہ ایک تین رکنی کمیٹی کو دے دیا گیا تھا اور اس میں تین جو سینئر ترین ججس تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے یعنی کہ چیف جسٹس پھر اس کے بعد سیکنڈ اور پھر اس کے بعد جو ٹھرڈ تھے وہ تینوں از خود نوٹس کا فیصلہ کریں گے کہ لینا ہے یا نہیں لینا یہ بل پارلیمنٹ نے پاس کرنے کے بعد کیا کیا تھا اسے پریزیڈنٹ کے پاس پھجوایا تھا کیونکہ ان کی منظوری پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے بعد ہی یہ قانون بن سکتا تھا یہ بحث اپنی جگہ پر کہ یہ قانونی غیر قانونی لیکن پاس جو تھا وہ پارلیمنٹ سے کیا گیا تھا تو بارال اس میں پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ کیا گیا ہے کہ یہ بل واپس بھیج دیا گیا ہے پارلیمنٹ کو اور یہ کہا گیا ہے کہ بادیال نظر میں یہ بل پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر پارلیمنٹ واپس جو نظر سانی ہے وہ کرے اور کافی تگڑی رولنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی ہے تو بارحل اب یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ اس بل کو دوبارہ دے کے اگر دوبارہ پریزیڈنٹ کو بھیجتا ہے تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس ایک مرتبہ پھر یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کے اوپر سگنیچر کریں یا نہ کریں اور اگر دوبارہ پریزیڈنٹ سگنیچر نہیں کرتے تو پھر یہ بل ایٹومائٹیکلی لاغو ہو جائے گا لیکن اس میں ایک اہم آپشن جو کہ موجود ہے پریزیڈنٹ کے پاس اور وہ یہ ہے کہ وہ اس بل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیج دیں اور ان سے اس پر رائے یا مشورہ یا کوئی ڈیسیشن طلب کر لیں کہ آیا یہ بل متصادم تو نہیں ہے پہلے یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجیں گے لیکن آج یہ اطلاع سامنے آئی کہ انہوں نے اسے پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا ہے تو اب وہ پارلیمنٹ نظر ثانیس کے اوپر کرے گا لیکن یہ تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ دوبارہ اس بل کو کمیٹی میں بھیج دے اور وہاں پر یہ ساری مزید جو قانون ہے وہ دیکھنے کے لیے بھیج دے کہ آیا وہ یہ کام کر سکتے بھی ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بادیل نظر میں پارلیمنٹ کا یہ اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے اختیار سے یہ باہر ہے تو ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ سے ہی یہ بل واپس لے لیا جائے اور اس سے پریزیڈنٹ کے پاس واپس نہ بھیجا جائے لیکن اگر پھر بھی اس کو دوبارہ بھیجا جاتا ہے تو پھر یہ آپشن استعمال کرنے پر غور کیا جائے گا کہ اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیج دیا جائے کیونکہ یہ جو ترمیم ہے وہ پارلیمنٹ سے اس طرح سے نہیں کی جا سکتی ہاں اگر دو تہائی اکثریت ہو تو تب آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں اور اس ترمیم کے مطابق یہ تھا کہ جو رولز ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اپنے تیک کرے گی تو اگر آئین میں اس طرح سے ترمیم ہو جاتی ہے کہ نئی پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے تو پھر یہ والا جو بل ہے وہ امپلیمنٹ ہو پائے گا دوسری طرف رازم پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑا ہاتھ کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پنجاب میں الیکشنز کروائے جائیں نوے دن کا جو کہا گیا اور چودہ مئی کی جو تاریخ دی گئی ہے مسلم لیگ نون نے بھرپور کوشش کی قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو پارلیمنٹ کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو اس کے علاوہ دیگر حربیں اپنانے کی جو کوششیں ان کی جانب سے کی جاتی رہی ہیں لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود پیپلز پارٹی نے ان سے الہتگی اختیار کر لی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس پر امپلیمنٹیشن کی جائے گی اور واقعی آسف زرداری کے پیپلز پارٹی کے ویسی سٹیک کیا ہے پنجاب میں ان کی جو نشستیں تھیں اصل میں تو جو بڑا نقصان ہویا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوا ہے تو یہ گیم یہ بڑی فلم پیپلز پارٹی کی جانب سے چلا لی گئی ہے اور بڑا ہاتھ انہوں نے کر دیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ایک اتحادی کے طور پر سامنے آئے تھا اور میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز میں یہ کیسے لڑتے ہیں اور خاص طور پر عدلیہ سے محاذرائی کا جو فیصلہ نون لیگ نے کیا تھا اور انہوں نے کی بھی تو اس سارے معاملے میں ویسے بھی پیپلز پارٹی اپنا موقف اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ کے ذریعے پہنچاتی رہی ہے کہ نہ ہم عدالتی کروائی کا بائیک آٹ کریں گے ایون جو اجلاس ہوا تھا اتحادی جماعتوں کا جو علامی آیا تھا اس میں تو ایک لیئر تھا کہ ہم بائیک آٹ کریں گے لیکن پیپلز پارٹی کا یہ واضح موقف تھا اس وقت بھی کہ اور پھر کورٹ میں بھی کہا گیا کہ ایک تو بائیک آٹ نہیں کر رہے اور دوسرے نمبر پر عدالت کے اوپر جس طرح سے بیانیاں نون لیگ بنا رہی ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے تو بہرحال اس میں آج ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اجلاس تھا جو کہ ہوا ایک تو الیکشنز کی تیاریوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اجلاس وغیرہ کیے ہیں اور اس میں کچھ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں کہ کن کن کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا جائے گا درخواستیں طلب کی گئی ہیں تو بہرحال اب پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس کور کمیٹی اجلاس میں سپریم کورٹ کیا جو اکثریتی فیصلہ ہے اس پر عمل درامد کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق بلاول بھٹو کی صدارت میں جو پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے وہ ہوا جس میں باتچیت کے لیے حکومت میں شامل جماعتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے علامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے دورا دروازے بند کرنا کوئی حل نہیں عدالت کی عزت اور وقار کو مجروع نہ کیا جائے پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا کہ عدالتوں کے اگر متضاد فیصلوں کو جلد از جلد حل کیا جائے منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے انتخابات کے انعقاد میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کریں گے آئین میں منڈیٹ کی تاریخ واضح درج ہے تو ساتھی ساتھ ایک اور جو کام انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو پیشکش ہے وہ بھی ان کی طرف سے حلچل شروع ہو چکی ہے پرویز الائیسہ پاکستان طریقے انصاف کے محاصر سے الریڈی سرگرم ہیں اتحادیوں کے ساتھ حکومتی رابطوں کے لیے اور ایمکیو ایم سے رابطے ہوئے بھی ہیں رابطے بحال بھی ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ گرین سگنل ایک دیا گیا ہے کہ وہ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تو نون لیگ اس وقت بہت برے طریقے سے پھس چکی ہے دوسری طرف ناظرین وہ بیالیس لوگ جنہوں نے سگنیچر کیے تھے قراردات کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اگنس لائی گئی تھی اس پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان حکومتی رقین کے خلاف جو کاروائی ہے وہ کی جائے گی اور اس پر عمران خان صاحب کی جانب سے کہا بھی گیا ہے ہدایات بھی جاری کی جا چکی ہے اور امپلیمنٹیشن بھی شروع کی جا چکی ہے بابا روان کی جانب سے اسیمبلی میں ایک لیٹر لکھ کر اس دن کی جو تفصیلات ہیں وہ مانگی گئی ہیں کیونکہ ذریعی بات ہے آپ کا حاضر ریجسٹر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس حصے میں سگنیچر کیے ہیں یہ یہ پریزنٹ تھا البتہ اس قراردات کے اوپر کسی بھی وزیر ایون کے جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض ان کے بھی دستخط موجود نہیں تھے اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ اٹھائیس ان میں سے وہ تھے جو کہ ریزرڈ سیٹوں پر منتخب جن کو کیا گیا تھا تو بارال تفصیلات کے مطابق ناظرین سپریم کورٹ کے تین رکری بینچ کے فیصلے کے خلاف قومی اسیمبلی سے قراردات کی منظوری پی ٹی آئی نے فیصلے کے مسترد کرنے والے عرقین کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ کر لیا تحریک انصاف کے راہنما وکیل بابر آوار نے سپیکر قومی اسیمبلی اور سیکٹری کو مراسلہ لکھ دیا اور قراردات کی منظوری سے متعلق مسترد دستاویزات مانگ لیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی وہ دستاویزات ہوں گی جس کی بنیاد پر ہی آگے کوئی جو کاروائی ہے وہ کی جا سکے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو کابینہ اجلاس تھا جس کے بعد ذرائع سے یہ خبر چلائی گئی تھی کہ وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا مسترد کرتا ہے اس کا بھی ریکارڈ مانگا گیا تھا فروح حبیب کی جانب سے لیٹر لکھا گیا تھا خیر ظاہر سی بات ہے وہ ڈیٹیلز اس وجہ سے بھی نہیں دیں گے کیونکہ اگر یہ ڈیٹیل اون ریکارڈ سامنے آ جاتی ہے اگر نہیں انہوں نے واقعی مسترد کیا تھا تو پھر آلریڈی وہ اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کابینہ جتنی بھی ہے کہ انہوں نے اس قراردات کے اوپر سگنیچر ہی نہیں کیے تھے تو ظاہر سی بات ہے کل کو اگر بغیر ثبوتوں کے یا صرف میڈیا ریپورٹ کے اوپر جایا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا یہ موقف اپنا سکتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کوئی ڈاکومنٹڈ جو چیز ہے وہ ہائی نہیں لیکن بارحال اسی وجہ سے یہ رجوع کیا گیا بابروان اور فروخ حبیب کی جانب سے کہ جب ایک ڈاکومنٹڈ اون ریکارڈ چیزیں آ جائیں گے تو جب اس بنیاد پر رجوع کیا جائے گا تو پھر جو آگے کیس ہے وہ بھی پروسیڈ کیا جا سکتا ہے تو بارحال یہ جو بیالی سراکین ہیں وہ بھی بڑی مسئبت میں پڑھنے جا رہے ہیں آخر میں ناظرین ایک اور اہم خبر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اعمل ولی خان صاحب ہیں اچھا خبر سے پہلے یہ بتاتا ہے اعمل ولی خان نے چیف جسٹس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے ہم چیف جسٹس کے خلاف تحریک چلائیں گے تو اعمل ولی خان صاحب کو ایک جواب ہے کہ ٹانگا پارٹی جو ہے وہ لاسٹ الیکشن میں پورے ملک میں صرف اور صرف ایک نشست حاصل کر سکی تھی اور اس مرتبہ یہ ایک نشست بھی لینا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تو یہ جماعت کہہ رہی ہے کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف جو مہم ہیں وہ چلائیں گے تو میرے خیال سے مہم چلانے سے پہلے اپنی پارٹی کی طرف دھیان دیں اور کام کرنے کی طرف دھیان دیں تاکہ لوگ آپ کو ووٹ دیں اور جو ایک نشست آپ نے لاسٹ الیکشن میں حاصل کی تھی وہ بھی اس مرتبہ آپ کے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہاں پر تھوڑا دھیان دے لیں بجائے اس کے کہ مختلف پروپیگنڈوں میں آپ پڑھیں اور اسی طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی جو جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں یہ بھی اب تڑیاں لگا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو الیکشن کمیشن کو دس ارب کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں یہ ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے اور ذرائع کے مطابق دس ارب کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں الیکشن کے لیے ویسے تو اکیس ارب کے جو فنڈ تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو جاری کیے جائیں برحال یہ اس وقت تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ وزارت خزانہ نے دس ارب کے فنڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کیے ہیں اور جو باقی گیارہ ارب کے فنڈ ہیں وہ جاری نہیں کیے گئے اور اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے جاری نہیں کیے گئے کیونکہ یہ ایک تو دونوں صوبوں کے الیکشنز تھے اس کے لیے اکیس ارب تھے تو ابھی صرف اور صرف پنجاب میں جو الیکشنز ہیں اسی کا ہی شیڈیول سامنے آیا ہے تو جو ہی کے پی الیکشنز کا شیڈیول بھی سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد ہی مزید جو گیارہ ارب روپے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کر دیے جائیں گے لیکن وزارت خزانہ کے ذرائع سے تو یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں دوسری طرف جب ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سورسز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ابھی تک کوئی بھی جو فنڈز ہیں وہ نہیں ملے اور آج جو ہے وہ آٹھ اپریل ہو چکی ہے دو دن صرف رہ چکے ہیں دو دن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گیارہ اپریل کو سپریم کورٹ میں یہ ریپورٹ جمع کرانی ہے کہ فنڈز کے حوالے سے ابھی تک انہیں کوئی فنڈ جاری ہوئے ہیں یا فنڈ جاری نہیں کیے گئے تو برحال یہ کچھ آج کی اہم ترین تفصیلات ہی رائے کا اظہار کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ